بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل امران آیت نمبر 134 قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغذب لا تغذب لا تغذب صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی کریم و نحن علی ذالک من شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ آل سیدنا محمد و بارک و سلم و صلی اللہ رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلوک تتم اللہ ثانی یفقہ ہوکا علی رب زندی علم سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحقیم میں بہتروں بھائیو وزرگو اور دوستو میری اسلامی بہنوں سامنین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو غصہ کے بارے میں بیانات ہو رہے ہیں پہلا میں نے بیان عرض کر دیا ہے جس کے اندر میں نے غصے کے حقیقت غصے کے مجوہات اور اس کے نقصانات بتائے تھے آج غصہ کے بارے میں اس کا علاج کیا ہے علاج عرض کیا جائے گا کہ موارڈر غصہ جو مناسب ہے اعتدال براہ غصہ جو کہ جائد ہے وہ کیسے ہم حاصل کریں سادہ ترجمہ آیت مبارکہ جو ارض کی ہے کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں اور جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں اور ان کے اندر غصہ پی جانے کی اور معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں ایک صحابی نے ارض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسی نصیت مختصر فرمائیے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر میں اس پر عمل کروں تو ہزار اور کناہوں سے میری حفاظت ہو جائے نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا جامل کلام تھے فرمایا لا تغذب غصہ ناک لیا کر لا تغذب غصہ ناک لیا کر لا تغذب غصہ ناک لیا کر سبحان اللہ اور اور حدیث پاک میں فرمایا درگزر کرو اور معاف کرو اللہ تعالی معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر ہم واقعی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے آئیے اب آپ کے سامنے چند ایک لقصانات ارد کرتا ہوں سب سے بڑا لقصان یہ ہوتا ہے گھر کی زندگی ناخشکوا رہتی ہے اور بعض حفاظ طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے اور بعد میں ہم پشتاتے ہیں سار درد رہتا ہے کمر درد رہتا ہے اور عورتیں تو غصے میں کیا کیا بعد دعا بچوں کو دے بیٹھتی ہیں کینہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے بھوز کی بیماری پیدا ہوتی ہے لتیجہ تن لیلت اور قدر کے اندر بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی لیلائی جھگڑے تک نوبتیں آتی رہتی ہیں اور یاد رکھے بھی کیا تھا میں نے غصے والے کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ تین گناہ زیادہ ہوتا ہے اس سے جس کو اپنے غصے پر کنٹرول ہے بی پی اونچا رہتا ہے اور انسان اکثر غصے والا مایوس رہتا ہے پریشان رہتا ہے آئیے اس کے علاج کے بارے میں ارض کیا دیتا ہوں سب سے پہلا جو فاسٹ جو فوراً علاج ہوئی ہے جو ہی غصہ آئے فوراً آعوذ باللہ من الشیط وعال رجیم پنے اس کے بعد دروشی پناہ شروع کر دیں جو بھی آپ کو یاد ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد مبارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد کوئی دروشی پناہ شروع کر دیں انشاءاللہ دروشی کی پرکت سے آپ غصہ بلکل لو ہو جائے گا کنٹرول ہو جائے گا کیوں ہر ذکر کی اپنی صفت ہے اور غصہ یہ غصے کے لیے یہ دروشی کا ذکر جو ہے یہ تھنڈے پانی کا کام کرتا ہے چونکہ دروشی کھولنگ ایفیکٹ اس پہ تھنڈک ہے رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت چھپی ہوئی ہے دروشی کے اندر اللہ کی رحمت نادل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نادل ہوتی ہے نتیجہ سان غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس سرے کے اندر آپ وہ حضرات جو کہ کسی عرب کنٹری میں رہے ہیں نوٹ کیا ہوگا عربوں میں ماشاءاللہ بہت پیاری صفات ہیں ایک انہیں صفتہ نہیں ہے اگر جب تو عرب عپس میں جھڑا کرتے ہیں یا جھڑا ہو جاتا ہے یہ قدرتی بات ہے تو تیسرا عرب وہاں عرب موجود ہو وہ کہتا ہے سلو اندبی دو بہنیں اگر جھڑا کرتی ہیں جھڑا کرنے کو بہت تیار ہو جاتی ہیں الفاظ سخت ایکچینج کر رہی ہوتی ہیں تیسری بیان کہتی ہے سلو اندبی ربی پر دروشی پڑھو تو وہ دروشی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور غصہ ختم ہو جاتا ہے اور لوشیر و شکر ہو جاتے ہیں جھڑا نہیں پرتا تو آپ بھی ایسا کیا کرو جب آپ غصہ آئے تو دوسری پارٹی دوسرے کہہ دے کہ آپ دروشی پڑھیں آپ دروشی پڑھنا اونچھے شروع کر دو اور غصہ آگیا آپ کو آپ فور اونچھے دروشی پڑھنا شروع کر دو یا اپنے بچوں کو سمجھا چھوڑو کہ بیٹی بیٹے جب ہم آپ ابو امی کبھی گرم ہو جائیں تو فورا ہمیں کہا کر ابو امی جان دروشی پڑھو یا بچے کہیں گے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ غصہ پڑھو ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور جہرہ ختم ہو جائے گا اور ساتھ چاہیے بچوں کہا کریں کہ ٹھنڈا پانی دی دیا کرو لیکن یاد رہے یہ نہیں کہ بیگم گرم ہے تو میاں صاحب اس کو ٹھنڈا پانی دے رہے ہیں تو وہ آپ کے سر پر دے مارے گی یا میاں گرم ہے بیگم ٹھنڈا پانی دیتی ہے پیو تو وہ سر پر گراز مارے گا گراز پر ٹوٹا گا زخمی بھی ہوں گے ایسا نہیں کرنا تو لہٰذا آپ بچوں کو کہیں اگر بچے موجود نہیں ہیں تو آپ دروشی والا جو نسخہ بتایا ہے میں نے اس پر عمل کریں یہ بہت ضروری ہے اور اسے والے شخص کو ہر نباز کے بعد سو دفعہ دروشی پڑنا چاہیے اور اس کے بعد جب سافرو ہو جائے جب یہ باری ختم ہو جائے تو پہ صبح شام آپ سو دفعہ دروشی پڑیں یہ بہت ضروری قدم ہے جو کہ فورا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے لئے بزر شرط نہیں ہے وہ تو ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے یہ بہترین فورا علاج ہے فوری علاج جو ہے غصے کا وہ ضرور شیف ہے اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو ایویلویڈ بھی کریں اپنا محاسبہ کریں میرے جو بجوہات بتائیں ہیں ان بجوہات کو سوچیں پہلے بیان میں سن کر سنیں آپ کیا کیا بجوہات جن جن بجوہات پر آپ کو غصہ آتا ہے ان بجوہات کو دور کریں ایسے بحول میں نہ رہیں جس بحول میں آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے اگر آپ کو بی پی ہائی ہے تو برائے مربانی اپنا بلڈ پریسے کو لو رکھیں ڈاکٹر سے کنسل کریں اور باقاعدہ دعائی بی پی کی کھائیں بلڈ پریسر لو رہے جس کا بلڈ پریسر ہائی ہوتا ہے اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے پرہزی گزا کھائیں فاسٹ پوڈ نہ کھایا کریں گوشت قدرے کم کھائیں سبزیاں زیادہ کھائیں مرچ مسلے کم کھائیں اور ڈی کیاپ کافی پیئیں اور بہت زیادہ کافی بھی نہ پیئیں سوگر کم کھائیں اور نمک بھی کم کھائیں پانی برائے مربانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اس سے آپ کی طبیعہ جو ہے وہ ٹھنڈی رہے گی خوشنہ زہ رکھیں دوسرے کے بارے میں آپ پازیٹیو ٹھیکنگ رکھیں منفی سوچ کو ختم کریں غیبت ارضام تراشی تانہ زنی سے بچیں اور گھریلی زندگی کے اندر آپ اوپن کمیونکیش رکھیں دل کی باتیں دل میں نہ رہنے دیں ورنہ وہ کٹھی ہو جائیں گی یک دم وہ لعبہ پھٹے گا اس لیے جب ساتھی سے نراج کی ہوئے فور اس کا ظہار فرمائیں اور اس ختم کریں رات کو سونے سے پہلے اپنا کلین ہارت سویا کریں سب کو معاف کر کے اور پاپی دے کر بولیں سے پہلے پہلے تولیں اور پھر بولیں اور ادفہ بلدہ دہی آسن اور دوسرا برائی کرتا ہے اس کا آپ اچھائی کے اندر آپ بدلا دیں آپ کو معلوم ہے کہ صحابرین کو جنت میں بلائی جائے گا کہ بلا حساب تھا آپ صحابرین جنت میں جائیں جب بھی آپ کو پریشان کریں جو غصہ دلانی بات کریں تو آپ صبر کریں صبر کا پہلو ہاتھ سے نہ چھوڑیں آپ کے اندر اخلاق کے حمیدہ تخلق بھی اخلاق اللہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق درگزر کے باپ کرنے کے رحم کے ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش فرمائیں دوسرا یہ بھی حدیث اکتی سے پاک میں محفوم آتا ہے کہ جب غصہ آ رہا ہے یا کوئی غصہ دلا رہا ہے تو اپنے بارڈی کے پوچھے کو بدلیں کھڑے ہیں تو لیوگروم میں ہے تو بیڈروم میں چلے جائیں بیڈروم میں ہے لیوگروم میں چلے جائیں یا فریش ایر میں چلے جائیں لیڈ جائیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں کھڑے ہو جائیں لیکن ایک ارض ہے پلیز ڈان اٹھ تو کچھن کچھن میں نہ جائیں اور ایسے غصہ والی فیملی کو ہدایت ہے میری کہ کچھن میں نائف چھوڑی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی بیگروم پوچھائیے چھوڑی کو استباہ کر سکھو چھپا دیں تو غصہ میں کچھن میں نہ جائیں جب چھوڑی ہو سکتی ہے وہاں چاکڑ سکتا ہے اور اپنے گھر کے اندر غصہ والی فیملی کو کوئی ویپن نہیں رکھنا چاہیے یہ میری خاص گزارش آپ سب سے ہے اپنا میڈکل چیک اپ کرایا کریں اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو ڈانٹ سے دوائی لے کر باقیدہ دوائی کھایا کریں اگر پھر غصہ کسی وقت آ رہا ہے تو اس کا کوئی ٹھیک کرنے کے لئے اپنے اوپر جرمانہ کریں کسی غریب کو وہ صدقہ خیرات کریں یا اگر آپ امیر نہیں ہے تو زیادہ نفل پڑیں امیر کے لئے نفل اور غریب کے لئے ڈالر کا جرمانہ جو ہے وہ زیادہ آسن ہے اپنے نفس کو سب کوئی نفس خواہشات جب کنٹرول میں نہیں رہتی رتیجہ تان ہمیں غصہ آتا ہے اپنے نفس کو اقل کی لغام دیں اقل کو دل کے تابع کریں اور دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کریں اپنے اندر سفت حلم پیدا کرنا غصے والے کی طبیعت الٹا لفظ جو ہے وہ حلم ہے مردباری اپنے اندر مردباری پیدا کریں جو کہ پیدا کرنا فرض ہے حلم کا مطلب یہ ہے کہ بے موقع غصہ نہ کرنا صرف غصہ آپ با موقع کر سکتے ہیں وہ بھی اندر کنٹرول ہو صحبت سالحین صحبت سالحین کی صحبت اختیار کریں صحبت سالے تورا سالے کنٹر صحبت تالے تورا تالے کنٹر نیکوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی اور بلوک کی صحبت اگر آپ کے دوستی غصے والے ہیں تو آپ غصہ آئے گا ہی سیکھیں گے ان سے اصل میں غصہ کیا ہوتا ہے صاحب سے ایک بڑی وجہ میں نے پھر بتائی تھی کہ وہ ہے تکبر اپنا کو بڑا سمجھنا میں ہوں جیسے استعاہ کو چھاگرد پر خامد کو بی بی پر افسر کو مطیعت پر غصہ آتا ہے اور خاص کر وہ جن کے اندر کبر ہوتا ہے تو اپنے کبر کا علاج کریں یہ امم امراض ہے مرضوں کی ماں ہے اس کے گھناؤنے نتیجے ہوتے ہیں اپنے تکبر تکبر شیطان کی صفت ہے اور اس سے آپ دور رہیں اس کا علاج فرمائیں کسی شیخ کی مجھ سے یا اپنے اکابرین کے مرفون ذات کی مجھ سے کوئی کوئی معافی مانگے آپ معاف کریں معاف کرنا سیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے روز معاف کرے تو لوگ کو معاف کرو اس کے بندوں کو معاف کرنا سیکھو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا آپ سے معافی مانگے اور اس کو آپ معاف میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اللہ اکبر کتنی بڑی وارنی ہے پیارے حبیب مصفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ کی طرف سے کہ جو دوسروں کو معاف نہ کرے کیونکہ معاف نہ کر رہا اس کا بہت ہے کی نہ ہے اس کا کبر کی بیماری ہے کبر کی بیماری کے یہ علامت توبہ تو نصور کریں سچی پکی توبہ کریں جس کے غصہ آپ نے جھا رہا ہے گئے جا غصہ ہوئے ہیں اس سے ماں بھی مانگے جا کر اس کو ہدیہ دیں اس کے دعائیں کریں تو انشاءاللہ پھر غصہ کے بیماری کا آپ علاج ہوتا رہے گا اور یہ غصہ پیئے گا دیا جائے گا اللہ اکبر قیامت کے روز غصہ پینے والوں کو غصہ کو کنٹرول کرنے والوں کو آباد دی جائے گی کہ جس ہور کو یہ جنت کی ہوریں موجود ہیں جس ہور کو مرضی آپ چنین سبحان اللہ غصہ کو کنٹرول کرنا متقین محسنین کی علامت ہے جو کہ اخلاق محمد جی ہائی لیور کی وہ شفت ہے اپنے اندر مسکرانے کے آت ڈالیں گھر میں مسکراتے ہوئے آئیں یا میعہ اپنے گھر مسکراتا ہوا آتا ہے اور بیوی بھی آگے سے مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ارش مللہ پر دونوں پر مسکراتے ہیں اللہ اکبر خوش ہوتے ہیں اللہ مسکرانا کیا ہے دونوں پر رحمت ناظر فرماتے ہیں کیا بات ہے ہم ہر لمح ہر سیکن اللہ کی رحمت کے موتاج ہیں اور یہ سنت رسول ہے گھر میں آتے مسکرانا مسکراتے باتے تھے ہم ایز ارسپیکٹر آتے ہیں مو بنا کر گصے والا صاحب آگئے ہیں اور ماں بچو بچو بچے 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 ڈر جاتے ہیں سیم جاتے ہیں اببہ کیا آگیا ہوا آگیا اببہ کیا آگیا انسپیکٹر آگیا اببہ کیا آگیا تھنگ دار آگیا یہ اببہ صحیح اببہ نہیں آئے اس اببے کو اپنا الاج کرنا چاہیے وہ حب سے گھر میں آئے مسکراتے ہوئے آئے بچے آپ کو بھاگ کر مینے آپ پوڑی آئے ہیں اور دفتر کا گھسہ کاروبار کا گھسہ خدا نخواستہ کو لقصان ہوگا کاروبار میں باہر جگڑا ہوگی تو وہ جگڑا گھر نہ لائیں باہر کا گھسہ گھر پر بچوں پر بیوی پر نہ پھینکیں اب ایک ڈہری بنائیں گھسے کا رکار رکھیں کہ کب آیا کیوں آیا کیا دنیا نکلا پھر اس کا مطابق اس کا علاج کرتے رہیں باقیدہ ایک سرسائز کریں گھسے میں گھرے سانس لیں آکسیجن کا دماغ میں پہنچنا ضروری ہے گھسے کی ہاتھ میں پھر تھندے رہیں گے آپ اور جیسے پہلے ارز کی میں بچوں کو حدیعت کریں کہ جب ابو امی کو گھسے میں دیکھو تو ہمیں ابو امی کہا کرو یہ بچوں کو بہداد دے رہا ہوں جب آپ پیارے بچوں جب آپ ابو امی کو دیکھیں وہ گھسے میں ہیں تو آپ جا کر کہا ابو امی دروش پندہ شروع کر دیں اور تھنڈا پانی لے کر جائیں ان کو دیں اور ایک دوسرے کو جدا کر دیں ایک کمرے میں لے جائیں دوسرے کمرے میں لے جائیں یہ بہت ہی ضروری یہ علاج ہے جو کہ آپ نے کر نا ہے اب آپ کے سامنے میں دعائیں دعائیں بھی بتاتا ہوں چاند دیکھ کہ آپ دعائیں بھی بھر کیا کریں اللہ تعالی سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ میرے اندر حلم کی صفت پیدا فرما یا اللہ میرے اندر صبر کی صفت پیدا فرما یا اللہ میرے غصے کو کنٹرول کر یا اللہ میری دھوکے اور شیطان کے جو بدرہنمائی ہے شیطان جو غصہ دلاتا ہے آپ شیطان کے لیے آعوذ باللہ عبنی شیطان کی ساتھ زیادہ زیادہ ذکر کیا کریں جتنا زیادہ ذکر کریں گے اور برخش دور شیف کا اتنا ہی شیطان کا آپ پر حملہ نہیں ہوگا اور نفس کا کنٹرول آپ مجاہدے سے کریں نفس کی ہر بات نہیں مانتے یہ خیار رکھیں نفس ہر بندے کو نفس امارہ دیا گیا ہے وہ تو برائی کی وہ تو آپ کو یہ ہی کہہ گا کہ تم بڑے اونچی ہو دوسرا ہے کو آپ کو بات کرنے والا تو مجاہدے کے ذریعے نفس کا اور شیطان کا اپنا تذکیہ نفس فرمائیں اس کے لیے آپ کا کسی شیخ سے تعلق ہونا بہت ضرور ہے یا چند کتابیں موجود ہیں اس کے اندر علاج دکھے ہوئے جیسے قیمی اے سعادت ایک کتاب ہے حضرت امام غزاری رحمت اللہ علیہ کی اربعین کتاب ہے حضرت رحمت اللہ کے مرفوزات موجود ہیں ایسے ہی کشور ماجوب کتاب حضرت غزارت غین بچی اللہ رحمت اللہ کی کتاب موجود ہے ان کتابوں کو آپ مطالع کریں اس میں جو شیطان سے متعلق اور نفس سے متعلق جو باب ہیں ان کو آپ مطالع کریں اور ایک دوسری کی بقیدہ مدد کریں اور آخر پھر کہوں گا میاں بیوی ایک دوسرے کو ایویلویٹ کریں کہ غصہ ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو اس کا الائع رکھیں اس کو موٹریٹ رکھنے کی کوشش کریں جزاق اللہ خیر شکر کسیرہ آئیے دعا کر لیں اور کرونا عام ہو رہا ہے اس سے لئے دعائیں آپ کرتے رہیں دوسرے کا حکم دعا کریں اس کی دعا پڑھیں اللہ اینی اعوذ بکا من البارہ سے والجنون والجزام ومن سیل اسقام اللہ اینی اعوذ بکا من البارہ سے والجنون والجزام ومن سیل اسقام وصل اللہ تعالی اللہ خیر خیر کی سیجنا محمد وآل 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 یہ پار ٹھو تھا اب پار تیسرا جو بیان آرہا ہے وہ ہمارے اقابرین کی جندگی کیسے انہوں نے گزاری غصے کے کیسے انہوں نے کنٹرول کیا یہ تیسرا بیان تیسرا پار ہوگا غصے کے بارے میں وہ بھی آپ ضرور سنیں بہت پیدا ہوگا سلام وآل 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 وآل